اسلام علی خان ایڈوکیٹ تلنگانہ ہائی کوٹ اور میرے ساتھ ہے ایڈوکیٹ خدیر ایڈوکیل اکدرباسر اور ایڈوکیٹ مجاہے آج یہاں پر ہم ہمارے آفیس پر پرس کانفرنس کیے ایک بہت ہی سیریز مسئلے پر جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیڈرباد میں کئی سارے خطل کے واقعات ہو رہے ہیں عام لوگوں کے خطل ہو رہے ہیں یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات مگر کل جو واقعہ ہوا ہے ہیڈرباد کے خریب سترہ سیوری دوہزار اکیس کو دو ہائی کوٹ کے سینئر ایڈوکیٹ کا دن دہاڑے روڈ پر بہت ہی دردناک طریقے سے ان کا خطل ہوا ہے یعنی ہزبین اور وائف کا خطل ہوا ہے دن دہاڑے روڈ پر تو اس کا ہم بہت ہی شدید الفاظ میں کنڈم کرتے ہیں اس کو جو ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ سے اور حکومت تلنگانہ سے کہ جو بھی ایکیوزڈ ہے ان کے خلاف جلد سے جلد کاروائی ہو کاروائی یہ ہو کہ جلد سے جلد ان کو کچھ سزا دی جائے ایسا نہیں کہ ٹرائل رمبا چلتے جا رہا ہے امیڈیٹلی ان کو پکڑا جائے میں بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام طور پر جیسے لوگوں کا خطل ہوتا ہے بات سمجھ میں آتی ہاں بہت کسی بات پر ہو گیا مگر یہ جو ایڈوکیٹ کا خطل ہونا یہ جوڈیشیری پر اٹیک ہے law پر اٹیک ہے constitution پر اٹیک ہے اور ہماری democracy پر یہ بہت بڑا اٹیک ہے کیونکہ ایڈوکیٹ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک honorable profession ہے اور ایڈوکیٹ کا جو کام ہوتا ہے جیسے کہ پوری دنیا جانتی ہے کہ کس طریقے سے ہم کو بات کر کر کس طریقے سے بے گناہ کو بچانے کا ہمارا کام ہوتا ہے تو ان پر ہی خطل کر دینا ان کو دن دہاڑے ایسا نہیں کہ رات و رات یہ کام ہے دن دہاڑے بیچ روڈ پر ہائیوے بیچ روڈ پر اس طریقے سے خطل ہونا یہ بہت بہت بڑا اٹیک ہے ہمارے ایڈوکیٹس فیٹرنگی پر تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ ایڈوکیٹس کے اونر کو بچایا جائے اس مسئلے کو بہت ہی زیادہ سیریز کیجئے ایسا نہیں کہ کوئی عام آدمی کا خطل ہوگا اہاں پہی ایکیوز کو جو ہے ریمانٹ پر لیے ٹرائل چلوا ایسا نہیں ہے ایڈوکیٹس فیٹرنگی پر یہ بہت بڑا اٹیک ہے جوڈیشن پر اٹیک ہے یہ لا اور کانسٹوٹیشن پر اٹیک ہے تو حکومت ترنگانہ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جل سے جل اس کی کاروائی کی جائے اور جو ہے اکیوز کو سزا دی جائے ایسا نہیں کہ ٹرائل چل رہا ہوں میں بار بار یہ کروں ٹرائل نہیں جل سے جل سزا کی ہم گزارش کرتے ہیں اور ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں مردمان میں یہ بھی بات آئی ہے کہ ایک جو ہے جیسا کہ ایڈوکیٹس جیسا سینئر ایڈوکیٹس ہی بات کریے جب وہ سینئر ہو جاتے ہیں تو بڑے بڑے کریمینل کیسز پو لڑتے ہیں بڑے بڑے سیویل کیسز لڑتے ہیں تو ان کی جان پر بھی حملہ آتا ہے یہ کیس میں بھی صحیح ہوا ان کی جان پر حملہ ہوا اور ان کی جان گوا بیٹے تو میں حکومت ترنگانہ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ سینئر ایڈوکیٹس کو جو بڑے کیسز ہینڈل کرتے ہیں چاہے کرمینل ہو چاہے کرمینل سے ان کا ملنا جھننا ہوتا ہے کیسز کے سلسلے میں یا سیویل کیسز کے سلسلے میں تو ان کے لائسنس ریوالور دیجئے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکے اپنی حفاظت کے لیے لائسنس ریوالور دیجئے بڑے بڑے بزنسمنز کو بھی دیتے ہیں ان کے اپنی حفاظت کے لیے تو ایڈوکیٹس کو دینا چاہیے تو یہ ایک میری ریکویسٹ ہی حکومت ہے تلنگ آنا سے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس اٹیک کو شدید الفاظوں میں کنڈم کرتے ہیں اور اس کی جانچ کی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں اس مسئلے کو بلکل آسانی سے اور لائٹ نہیں لینا چاہیے یہ کانسٹیٹیوشن پر اٹیک ہے ہم کو اس بات کو سمجھنا ہے اور معاشرے میں جو ہے اسے راوڈی شیٹرز گھوم رہے ہیں جن کو کھلے آم چھوڑا جا رہا ہے ہاں ہم جانتے ہیں کئی راوڈی شیٹرز پر پیڈی ایک لگا کر ان کو جو ہے اندر دالا جا رہا ہے مگر اور ایسا کام آگے بڑھنا چاہیے اور بھی ان لوگوں کو جو ہے اندر کرنا چاہیے اس طریقے کے واقعات کم ہو سکے آم ادمی کی بھی جان بچنا چاہیے اور جو ہے ایڈوکیٹ کی بھی جان بچنا چاہیے مزار کے دور پر آگے ہم فیچر میں یہ نہ دیکھیں کہ کسی ایڈوکیٹ کا بھی ایسی حال ہو گیا کسی پولیس والی کے ساتھ بھی ایسی حال ہو گیا تو یہ لائن آرڈر بہت خراب ہو سکتا ہے اگر ایسا ماحول صحیح نہیں ہے ہم یہی کہتے ہیں کہ لائن آرڈر کو صحیح کریے اور اس مسئلے پر یہی کہنا چاہتے ہیں ایڈوکیٹس کے آنر پر یہ بات آئی ہے تو ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پروٹیسٹ جاری جب تک رکھیں گے جب تک ہم کو ایڈوکیٹ فیٹرین ڈیٹو کو انصاف نہ ملے دیکھیں پروٹیسٹ کے پروٹیسٹ تو ہمارا کونسٹیٹیشنل رائٹ ہے پروٹیسٹ کونسٹیٹیشنل رائٹ ہے وہ کرنا ہمارے لیے جائز ہے آٹیکل نمبر 19 کے تیر کونسٹیٹیشنل میں پروٹیسٹ کرنا جائز ہے اب جو ہے اگر ہنگامہ ہو گیا پروٹیسٹ میں اگر کوئی ایسا کوئی حرکت ہوگی بڑے بڑے نارے لگا دیئے یا پھر وینڈلائز کرنے کی کوشش کر تو پولیس لائن آٹو بچانے کے لیے گرفتار کرنا ہی پڑتا ہے مگر گرفتار کا منہ آیسا نہیں ہے کہ ان کو جیل میں دالا کانسلنگ وغیرہ کر کر پولیسٹیشن سے ان کو بیجا دیا جاتا ہے یہ حکومت کا دھاوہ ہے کہ ساتھ سالوں میں تلنگانا میں پرومن ماحول رہا ہے اس کے بعد یہ واقعہ دیکھئے حکومت کا حکومت چاہے وہ ہندوستان کیوں چاہے تلنگانا کیوں کئی ساروں میں سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں ہیدربا سٹیٹی پولیس سے بھی کئی سارے جو ہے سٹیٹسٹکس نکل کر رہے مگر جیسا آپ لوگ میڈیا والے آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ کتنا کرائیم ہو رہا ہے بڑھ بھی رہا ہے کنٹرول بھی ہو رہا ہے پڑھ بھی ہے ففٹی پرسن جیسا کہتے ہیں ہم اس طریقے سے چاہ رہا ہے تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جو کرائیم پڑھا ہے اس کو کم کرے اور اس طریقے سے لائن آرڈر کا ساتھ پولیس لائن آرڈر کے ساتھ پولیس جویں آگے بڑھتے رہنا چاہیے کرائیم کم بھی ہو رہا ہے ساتھیں ساتھ بڑھ بھی رہا ہے اس کے پر بھی ہم کو نظر رکھنی شاہیے یہ ہائی کورٹ کی جو وکیل پہ جو خادل آنملا ان کا قتل بھی ہو گیا اب اتنے بڑے وکیل پہ رہا ہے تو عام آدمی سیف نہیں کہیں نہ گیا پولیس کی لاپر وہی ہے ناکامی ہے بلکل میں میرے میرے سٹیٹمنٹ میں وہی کہا کہ راوڈی شیٹر سے جو راوڈی شیٹر ہوتے ہیں ان کو بھی جل سے گرفتار کرنا چاہیے اور وہ کیس میں وہ کیس میں وہ وکیل صاحب نے پروڈکشن مانگا تھا پروڈکشن مانگنے کے باوجود بھی ان کو پروڈکشن نہیں دیا جا امیڈیٹ پروڈکشن دینا چاہیے پولیس کا بھی یہاں پر کاہلی معلوم ہوتی ہے امیڈیٹ پروڈکشن دینا چاہیے کیس کے سنسٹیوٹی کو سمجھنا چاہیے سمجھ کے پروڈکشن دینا چاہیے پروڈکشن نہیں دیا اور اس طریقے سے واقعہ تشکل ہے کچھ پارٹی کا نام بھی آ رہا اس میں دیکھیں پولیٹ دیکھیں جب تک کوئی چیز فائنلیزیشن نہیں ہوتی ہے پارٹی کا نام میں نہیں دے سکتا خیر میڈیا میں کئی سارے پارٹیز کے نام آئے وہ فلا آدمی و فلا پارٹی سے جو ہے واستہ رکھتا ہے کنفرم ہو جانے چاہیے کیونکہ انگیسٹیگیشن کے دوران کوئی بھی چیز ڈکلیئر کرنا صحیح نہیں ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک